موسیقی 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 اور بالکنڈ حلقے کے باباپور گاؤں سے تعلق رکھنے والے پوگالا ارون نے سی اے کی تعلیم حاصل کی اور وہ امریکہ میں ڈیلیٹ میں کام کر رہا ہے پی ارون نے پارلیمان انتخابات میں ووٹ کا حق استعمال کرنے کے لیے امریکہ سے آئے اور ووٹ کا حق استعمال کیا ممبئی میں تیزہ واؤں کی بارش کے دوران ایک بھاری ہولڈنگ کے گر جانے سے آٹ افراج کھلاک اور چونسٹ افراج جخمی ہو گئے حادثہ پیر کی شام تقریبا ساڑھے چار بجے ممبئی کے گھاٹ کوپر میں پنت نگر میں اسٹرین ایکسپریس ہائی ویپ کے پولیس گراؤن پیٹرل پمپر پیش آئے جہاں تیز ہواوں کے بائیس سو فٹ سے زیادہ لوہے کا بھارگی ہارڈنگ پیٹرل پمپ کے چھت پر گر پڑا جس کے نتیجے میں پمپر پیٹرل اور ڈیزل بھرنے کے لیے جماع افراج اس کے نیچے دب گئے جس کے نتیجے میں آٹھ افراد ہلاک اور تقریبا چونسٹ زخمی ہو گئے جبکہ سو سے زیادہ لوگ پھر جانے کا خصہ ہے تیلنگانہ کے سنگر ایڈی زلے میں لوگ سبہ انتقابات کی پولنگ کے دوران ڈیوٹی انجام دینے والے ٹیچرز پر پولیس نے لاتی چارچ کیا یہ واقعی اپیر کی رات اس وقت پیش آیا جب سنگر ایڈی زلے کے نارائن کھڑا سنبل ہی حلقے میں ایڈیوٹی انجام دینے والے ٹیچرز نے ایڈیوٹی کی کم رقم دینے پر احتجاج کیا اور ٹیچرز پر لاتی چارچ کرتے ہوئے انہیں منتشر کر دیا آدھا دو شمار سے معلوم ہوا کہ اب تک تین ہزار دو سو چوپن پاکستانی آزمین ارض مقدس پہنچ چکی ہے میڈیا کے مطابق پاکستانی آزمین کی آمد تیزی سے جاری ہے جبکہ یہ تعداد آج پیر کی فجر تک کی ہے ذرائق نے کہا کہ پاکستانی آزمین حج اب تک بارہ پروازوں سے مدینہ منورہ پہنچے سعودی عرب پہنچنے والے پاکستانی آزمین حج اسلام آباد سے تین کراچی سے تین لاہور سے چار پروازوں کے ذریعے پہنچے جبکہ ایک پرواز سیل کورٹ سے آئی ہے مدینہ منورہ میں پاکستانی حج میشن کے ذمہ داران احمد ندیم خان نے کہا کہ تمام پاکستانی آزمین مدینہ منورہ میں موجود ہے توقع کی جاری ہے کہ تیس ہزار پاکستانی آزمین مدینہ منورہ جبکہ چونتیس ہزار جدہ پہنچ چکے ہیں